اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ پریشان ہو رہے ہیں خود سے اندر ہی اندر میں شرمندہ ہو رہے ہیں اور اپنی لائف پارٹنر اپنی وائف کے ساتھ آنکھ نہیں ملا پا رہے اور اندر میں شرمندگی آپ کو محسوس ہو رہی ہے خود کو کمزور محسوس کر رہے ہیں مردہ ناقوت آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ختم ہو چکی ہے یا وہ طاقت نہیں رہی جو ایک جوانی میں اٹھارہ سال سولہ سال کی عمر میں جو ہوتی ہے جیدہ اس کے لئے آپ کو ایک آسان سا نسخہ ہم بتا رہے ہیں معمولی سا نسخہ گھر بیٹھے کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ خود بنائیں بنانا بھی نہیں ہے اس کو صرف یوز کرنا ہے آفی چیزیں معمولی جس کو ہم سمجھتے ہیں لیکن وہ بہت ہی کارگر مفید ہوتی ہیں تو دوستو یہ آپ کے سامنے لونگ پڑے ہیں اس کو کرن فل کہتے ہیں اس کا آپ نے آئل لینا ہے جتنا بھی آپ کی مرضی جتنا بھی آپ کا دلدل کرے آپ نے آئل اس کا لے لینا ہے اس کا طریقہ کار جو استعمال کا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس حساب سے آپ اس کو یوز کریں انشاءاللہ پہلی خوراک آپ کے جسم میں بجلی کی طرح دھوڑے گی تو یہ آئل آپ نے لینا ہے اور چھوٹا سا کیپ سول آپ نے لینا ہے یہ چار نمبر کا کیپ سول کہلاتا ہے یہ آپ اس کا سائز دیکھ لیں اس کا کیپ آپ نے کھول لینا ہے اس طرح دو ایسے کیے اب آپ نے ڈراپر کو کھول کے صرف ایک کترہ اس کے اندر ایک کترہ اس کے اندر آپ نے لگانا ہے اوپر سے اس کا کیپ لگا دینا ہے بس یہ آپ کا نسکہ تیار ہو گیا یہ ایک کترہ صرف ایک کترہ اس میں ڈالنا ہے اور جیسے یہ بند ہوا کیونکہ یہ لونگ کا جو تیل ہے یہ کافی تیز ہوتا ہے چوبنے والا تیل ہوتا ہے اگر اس کو ڈائریکٹ آپ پیئیں گے تو آپ کے حلق میں یہ خراش پیدا کرے گا اور جلن پیدا کرے گا اس لئے اس کو کیپ سول میں آپ نے محفوظ کر لیا سمجھو ایک کور دے دیا اس کو تو ناشتے سے پہلے یعنی نہر مو صبح صبح آپ نے یہ کیپ سول لینا ہے اوپر سے ایک سے ایک سے ڈیڑھ گلاس تقریبا دودھ کا آپ نے لینا ہے وہ آپ نے پی لینا ہے اس کے بعد دس منٹ کے بعد آپ نے کوئی بھی آپ اپنا جو ناشتہ کرتے ہیں وہ تو ناشتہ آپ کر لیں بس یہ ایک ہی خوراک دن میں چوبیس گھنٹوں میں صرف صبح کے ٹائم میں ایک ہی خوراک آپ نے لینی ہے تو امید ہے یہ نسخہ آپ آزمائیں گے اور ہمیں کمنٹس میں ضرور اس کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ واقعی اس کی قوت بے انتہ درجے کی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو دوستو پسند آئی ہوگی اور لائک کریں کمنٹس کریں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد اللہ حافظ ملتے ہیں